ہی اسی ہمامی بلوگ چلیں شروعات کرتے ہیں get ready with me کرتے ہیں چلیں شروعات کرتے ہیں اپنا بلوگ یہاں پہ میں نے خاری کی dress پہن لیا ہے یہ خاری کی shirt ہے بہت ہی ایسی میں نے کافی سارے لوگوں کو یہ dress یہ شرٹ پہنے میں دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ ایک کے ایک منہ کچھ شرٹ مجھے خاری درینج زیادہ پسند ہے یہاں پہ میں اپنے حضورت ساتھ گو سپس کر رہی تھی اور ہماری کسی بات پر چرچہ ہو رہی تھی کہ کیا اور کیا خیر میں ویسے میں مائک میں بولنا چاہ رہی تھی بات یہ ہے کہ میری صحیح سے آواز نہیں آ رہی تھی تو میں نہیں صحیح سے بول پہی میری آواز سمجھ نہ آتی آپ کو اس لئے مجھے وائس آور کرنا پڑھ رہا ہے وانا مجھے لگتا ہے کہ ویلوگیز لائک ڈائٹ کہ آپ وائس آور نہ کریں اور ایسے ہی زیادہ اچھو لگتا ہے یہ تو ہوتا ہے نا شورٹ اس میں کرنا پڑھتا ہے اس میں نہیں بات خیر ہو گیا یہاں پہ میں سولو ٹین کی سنسکرین لگا رہی ہوں یہ میری فیوریت سنسکرین اور صحیح ہے میری یہ سیکنڈ اور تھرڈ ہے لائف ٹائم میں جو مجھے اتنی اچھی یہ والی سنسکرین ہے جو مجھے سب سے اچھی لگیا ہے ایک دو لی تھی وہ اچھی نہیں تھی میرا ایکسپیریس بہت گھٹیا گیا تھا بی بی کریم اپلائے کیے پھر سویٹ فیس والوں کا یہاں پر ہے فیس پاورر یہ اپلائے کیا نظر نہیں آیا تھا اس لئے فلیش لائٹ آن کر لیا تو پتہ چل جائے باقی ایکوپمنٹ کافی سارے ہیں یہ ہے کہ میں رینگ لائٹ ابھی نہیں لے پائی ہوں ٹل نیکسٹ ہے پھر لیں گے دراسہ آرڈر کریں گے اس کا ریویو بھی شیئر کریں گے یہاں پھر جو ہے نا ہم پھر لگا رہے ہیں بلش آن یہ کافی پرانا ہے کافی پہلے لیا تھا بٹا بی تک یہ چل رہا ہے اس کو ایک دو سال ہوگا ہے خیر میں بہت کم میک اپ کرتا ہوں پھر باڈی سپری لگایا ہے لائٹ سی نیود لپسٹک اور ہم آج کہاں جا رہے ہیں افکارس ویکنڈ ہے اور ہم کہیں نا کہیں تو جائیں گے یہاں پھر جائیں گے جہاں پھر مطلب منتھ انڈ اور ہے نیکس منتھ شروع ہونے والا ہے سپٹیمبر کا تو ہم جا رہے ہیں تھوڑی بہت سی شاپنگ کرنے گروسری شاپنگ نہیں ہے بہت یہ ہے کہ ڈرائی فروٹس بغیرہ لینے کے لیے اسی ایمپریس مارکٹ مجھے نا اچھا لگتا تھوڑا زیادہ شوٹ کرنے سے مجھے سمجھ نہیں آتا یار کنفیوز ہو جاتیوں کبھی کبھی خیر کیونکہ سنیچنگ کراچی میں کبھی زیادہ ہوتی ہے سو بس اس در کی وجہ سے بھی ہے تھوڑا بہت کے وہ میرے سامنے ایک دو دفعہ ہو چکے مطلب ہم سکیرڈ کہ یہ بھی ہو جاتا ہے میں نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے ہم ایمپریس مارکٹ انٹر ہو چکے ہیں اسی سو بیوٹیفر مارکٹ ہم نے درائی فروٹس لیے تھے اسی شاپ سے ہم اکثر درائی فروٹس لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو درائی فروٹس لیے وہ آگے جا کے دیکھتے ہوں گے پھر یہ اندر کا سارا ہے کیا کہتے ہیں اس کو بزار یا سائٹنگ بزار ہی کہتے ہیں تو وہ دیکھیں کافی ساری چیزیں ہیں اس پندر بھائی فروٹس لیتے ہیں مجھے ان کی ریٹس اتنے خاص زیادہ نہیں اچھے لگے تھوڑ سے ایکسپینسیو ہیں اگر دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑے ایکسپینسیو ہیں بہت ٹھیک ہے بہت سارے لوگ لے رہے تھے یہاں پہ آپ کو ایک چیز بہت اچھے مل جائے گی یہاں پہ فیشز وغیرہ یہ فروٹس سبزیاں یہاں سب ہیں بہت اچھے ضرورت نہیں بہت اوائل افکارس اوائل جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اچھے مل جائیں گے یہاں پہ کچھ یہ دیکھو مکھیاں یہ بارش کے بعد یہ مکھیاں انہوں نے تنگ کیا گیا بہت زیادہ ہو سکے تو مطلب تھوڑا سا وائٹ کریں ہر چیز کو دھو دھو کر پھر یوز کیا کریں کوئی بھی چیز ہو یہاں پہ ہم امپریس مارکٹ گھومتے گھومتے مجھے زیادہ اچھا لگا وہ یہاں کے آئل مطلب جو آئل وغیرہ وہ یہاں پہ بیسٹ یہاں پہ ہم اس توری کی ریٹ پوچھ رہے تھے اور وہ تھا ٹو سکسٹی روپیز کیجز چھوڑ دو یہاں ٹی ٹری جو جوبا آئل اور یہ سب بہت جادہ اچھی ہیں میں نے کوکونٹ آئل لیا تھا ابھی ٹی ٹری جو جوبا یا لیوینڈر آئل لینے کا پھر میں کبھی سوچوں گی یہ باہر کا انتیریر ہے کافی پورانی بیلڈنگ ہے بس اس کو کافی اندر مینیج کیا ہو ہے یہاں کے جو ہیں اونرز نے یہاں پہ میں آپ دکھا رہی ہوں نٹی جٹی والی پول ہے اس کی سیکنڈ طرف اسے آئی سی پول کہتے ہیں آئی تھی آئی سی پول آئی تھی مجھے ابھی صحیح پتہ نہیں ہے خیر بھی بزار گئی تھی یہ ہمارے یہاں بہت لوکل بزار ہے اور یہ میرا فیوریٹ ہے بزار جانا تو مجھے بہت پسند ہے آج میں نے بزار سے کیا شاپنگ کی سبز یا لینی تھی تھوڑی سی شملا میں نہیں تھی آلو لے لیے تھے اروی لی تھی جو بنائی تھی یہاں مجھے پانچ لی تھی اور یہ مجھے پڑ گی تھی یہاں پہ تمائٹر بہت ایکسپنسی بہت دو سو روپے کیجیز ہیں خیر وہ بھی مجبوری ہے اب میں پریس مارکیٹ سے کیا کیا لیا ایک مجھے مجھے لینی تھی میں کب سے کہہ رہی تھی مجھے لینی لینی مجھے ویڈیوز میں دیکھ دیکھ کے سو وہ ہے پوہ یہاں پہ میں شاور گنز دکھا رہی ہوں خیر اس کا کوئی تک نہیں بنتا دکھانے اور میں اپنے حسن سے ڈسکرز کر رہی تھی ہم گئے تھے ہماری بائیک ٹو ہو گئی تھی پولیس والے جرمانے کے ساتھ پھر ملے یہاں پہ یہ ہے نا اچھ یہ پوہ تو میں بتا چکی ہنڈرڈ روپیز میں نہیں لیا تھا 200 روپیز کیجی تھا میں نے اتنی سارے شاورٹ میں دیکھ ہے انڈین بریک فرس میں پوہ 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 خجورے لی تھی بادام ہروٹ ہیں اور یہ ہے ہمارے لوٹس سیٹ اسے مکھانے بھی کہتے ہیں وہ لیا یہ میں پوہ لیا تھا پھر تھوڑا سا کھوپرا لیا تھا یہ بس اتنے ہی تھا آج کے لیے اور یہاں پہ میں اپنے ہزبن سے بات کہتی وہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ ہی سارا کچھ شاپنگ کیا اور واپس آگیا اور پھر لنچ کیا لنچ میں جو ہے نا آج سیمپل دال روٹی اور ہمارے پاس سالیڈ وغیرہ تھا یہ ہی کھایا اگر میری ویڈیو 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 کچھ بھی شاوٹ کچھ بھی اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں تب تک کیلئے بائی بائی دیکیا